اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر سابق وزیر قانون فروغ نسیم نے بال کانسل کی رکنیت سے اسٹیفہ دے دیا اٹانی جنرل آفیس نے فروغ نسیم کے اسٹیفے کا نوٹیفکیشن چاری کر دیا جبکہ اسٹیفے کے بعد ان کی وقالت کا لائسس بھی بحال کر دیا گیا فروغ نسیم کے اسٹیفے کے باعث پاکستان بار کانسل کی سندھ کی نشست خالی ہوئی جس پر یاسین آزاد کی تقروری کی گئی اور اٹانی جنرل نے بطور چیئرمن پاکستان بار کانسل یاسین آزاد کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا دو روز قبل البانیا میں آنے والے چھ اشارعہ دو شدد کے زلزلے نے دار الحکومت سمیت ملک شمالی مغربی علاقوں کو متاثر کیا جبکہ زلزلہ پورے خطے میں سات سو کلو میٹر تک محسوس کیا گیا تھا حکام کے مطابق زلزلے نے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائی اور کئی امارتیں مسمار ہونے سے جانی اور مالے نقصان بھی ہوا تباہ کن زلزلے سے حلاقتوں کی تداد چالیس ہو گئی جبکہ سات سو سے زائد افراد زخمی سترہ میں سبزی کے ریٹ پر کابور ٹماٹر گو بھی شلجم سے لے کر اور آلو تک ہر سبزی کی قیمت ریٹ لس سے بھی زیادہ وصول کی جانے لگی سترہ میں غریب عوام مہنگائی کے باعث دو وقت کی روٹی سے بھی محروم نیا والی تھانا پائی خیل کی حدود میں تھل کے نال سے ایک چھ سالہ بچے کی لاش پرامت جس کی شناک شہریار والکھرشید احمد کے نام سے ہوئی شہریار سات روز قبل دعوت خیل سے لا پتا ہوا تھا جس کی ایف آئی آر بھی درج کروائی گئی تھی ڈسٹرک پولیس آفیسر حسن حسد دلوی نے اطلاع ملتے ہی جائے وقوع کا موائنہ کیا اور اپنی نگرانی میں شواہد اکٹھے کروائے ایس پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں چھے رکنی ٹیم تشکیل دے دی گئی جو اس وقوع کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ کی روشنی میں تفتیش عامل میں لاکر اصل حقائق پر مبنی ریپورٹ 48 گھنٹے میں پیش کرے گی بار اسوسییشن بسرور میں محفلے ملاد زیر صدارت صدر بار جی ایم بھٹی مہمان خصوصی چہدری تارک جوید ڈسٹرک اینڈ سیشن جد سیال کوڈ نیاز احمد باجوا ایڈوکیٹ سیکیٹری بار اور دیگر بکلا نے شرکت کی ڈی ایس پی شیخ محمد علیاس ایس ایچو صدر آریف علی اور ایس ایچو سیٹی انسپیکٹر فخر زمان نے شرکت کی نیوز روم سے فل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز